بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہیری زورتو ٹیچر آج بھی سٹوڈنٹس آپ لوگوں کا ویک سکس کانٹینیو ہو رہا ہے اور ڈے ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کا لیکچر نمبر تھری ہے ویک سکس کا تو اسے میں آپ لوگوں کی غزل کانٹینیو ہو رہی ہے نیرتکی میر کی آپ لوگ نیکسٹ اشار کی محفوم کریں گے جو آپ لوگوں کے ریمنگ رہ گئے ہیں شیئر نمبر پانچ ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے تو اس شیئر کا مفہوم ہے شائر اس شیئر میں کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا بگانہ ہو گیا ہے کہ وہ میری آواز کی پہچان بھی بھول گیا ہے وہ میری آواز کو میری آواز جیسا سمجھتا ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری آواز ہے یعنی کہ شائر کہتا ہے کہ محبوب کی یہ بات شائر کے لیے پرشانی کا باعث ہے اسے میری آواز میری تو لگتی ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ ہی میری آواز ہے تو شائر اس شیئر میں محبوب کی لاپروائی اور بگانگی کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے شیئر نمبر پانچ ہے غزل کا آتشِ غم میں دل بنا شاید آتشِ غم میں دل بنا شاید دیر سے بھو کباب کیسی ہے ٹھیک ہے سوڈنٹس اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ شائر اس شیئر میں غم کی شدت بیان کر رہا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے غم کی آگ میں میرا دل بن گیا ہو میری کیفیت ایسے ہے جیسے کوئی کباب آگ پر رکھا ہوا ہو اور اسے اتارنا بھول جائے تو وہ جل جاتا ہے یعنی کہ اس کی بو ارد گرد پھیل جاتی ہے شائر حقیقت میں کہتا ہے کہ کاش میری اس کیفیت کو جو ہے وہ سمجھ کر میرے مردہ دل کو پھر سے وہ زندہ کر دیتا حقیقت میں شائر جو ہے وہ اس شیئر میں اپنے غم کی شدت کی تپش کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غم کی اس آگ میں میرا دل بن گیا ہو شیئر نمبر ساتھ ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب تیسی ہے تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ شائر اس شیئر میں اپنے محبوب کی آنکھوں کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی آدھی باندھ آنکھیں ایسی ہیں جیسے کسی نے شراب پی ہو شائر نے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیح دی ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس جذبے سے سرشار شائر محبوب کو وہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو شائر نے شراب کی مستی کہا ہے تو شائر نے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیح دی ہے تو سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کا یہ غزل کمپلیٹ ہو گئی ہے جتنے بھی اشار تھے غزل کے غزل کا جو ہے مطلع اور مقتہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں غزل کا جو مطلع ہے پہلا جو غزل کا شیئر ہوتا ہے اسے غزل کا مطلع کہتے ہیں اور غزل کا آخری شیئر جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے غزل کا مقتہ کہتے ہیں ٹھیکے تو غزل ہماری سٹارٹ ہو رہی تھی اس شیئر سے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے اور لاسٹ چوئیس کا شیئر تھا یعنی کہ غزل کا جو مقتہ تھا وہ تھا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے تو آپ لوگوں کا گھر کا جو کام ہے آپ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مقتصر جو بھی 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 جواب دینے ہیں غزل سے ریلیٹیڈی سوالات ہیں سوال نمبر ایک ہے اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں سوال نمبر دو اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے چار کافیوں کی نشاندی کریں ردیف اور کافیہ کی جیفینیشن میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھی سٹوڈنٹس سوال نمبر تین دوسرے شیئر میں ہونٹوں کو کس تے تشبیح دی گئی ہے سوال نمبر چیار میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے سوال نمبر پانچ شائر استراب کی حالت میں کیا کرتا ہے سٹوڈنٹس ان کے آپ لوگوں نے جواب لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم برگ ہے